اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ناظرین میں ہوں احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مزارات اولیا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم زیارت کریں گے درگاہ حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف سیون شریف میں حضرت سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے دو سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے آپ رحمت اللہ علیہ کلندری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں زیارت سے قبل اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا یوٹیوب چینل مزارات اولیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر آل پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو مل سکے سیون شریف میں متفون جن بزرگان دین نے حضرت سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا پیغام اور فیض بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا ان میں حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں کلندری سلسلہ طریقت کے یہ مشہور رحنما لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے لیے رشت و ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بنے دنیا کے کونے کونے میں ان کے لا تعداد چاہنے والے موجود ہیں کسے خبر تھی کہ سن 1897 اسوی میں سوابی کے نواہی گاؤں گندف کے ایک معزز گرانے میں طلوع ہونے والا آفتاب اس شان سے آسمانِ ولایت پر جلوہ گر ہوگا کہ دنیا تصوف کو اپنے نور سے منور کر دے گا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد محترم حضرت غلام شاہ سے حاصل کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچپن سے ہی پاکیزہ اور پسندیدہ آداد سے نوازا تھا اور کم عمری میں ہی آپ سے آثارِ ولایت نمائی تھے آپ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور مقلوقِ خدا کے ساتھ بھلائی کے جذبے سے سرشار تھے تلاشِ حق کے لئے بیچین یہ مادر ذات ولی اللہ جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنے مرشد کی تلاش میں آزمِ سفر ہوئے اس روحانی سفر میں آپ ہندوستان کے کئی شہروں میں قیام پسیر ہوئے جن میں لاہور، سرحن شریف، اجمیر شریف اور کوئٹہ قابلِ ذکر ہیں آپ نے متعدد اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت گزارا اور ان کی توجہ اور تربیت سے فیضیاب ہوئے کوئٹہ میں آپ نے کئی سال قیام کیا اور یادِ الہی میں مصروف رہے یہاں بالآخر آپ کے دل کی مراد پھر آئی اور آپ کو خواب میں حضرت سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی جنہوں نے آپ کو سیون شریف آنے کی ہدایت کی سیون شریف میں کافی سخی سرور کے مقام پر کلندری سلسلہ طریقت کے اس وقت کے گدی نشین حضرت سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو بھی خواب میں آپ کی آمد کی بشارت ہوئی چنانچہ حضرت نادر علی شاہ نے خان کا کافی سخی سرور پہنچنے پر اپنے مرشد کو اپنا منتظر پایا مرشد دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کی روحانی تربیت کر کے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا سن انیس سو اکتیس عیسوی میں اپنے مرشد کے وسال کے بعد آپ نے یہ منصب سمالا اور ہر طرح کے مسائد و نامسائد حالات میں حق و صداقت اور اخلاص و محبت کا پرچم سر پلند رکھا جس طرح سورج کی روشنی اور مشک کی خوشبو کسی تعارف اور اعلان کی محتاج نہیں ہوا کرتی بلکہ روشنی اور خوشبو خود ہی اپنا اعلان اور اظہار ہوا کرتی ہے اسی طرح جب اجزو انکسار اور محبت و مروت کے اس مجسم پیکر نے شمع الفت کو جلایا تو ہر کوئی کھچا چلا آنے لگا ایک زمانہ آپ کا گرویتہ ہو گیا ہر کوئی مرشد کی دید کا ارمان لیے پھرتا جس کو صحبت نصیب ہو جاتی وہ اپنا دل ہمیشہ کے لئے چھوڑ آتا سیون شریف کی اس خانقہ میں آنے والا ہر فرد قلبی سکون ذہنی آرام اور روحانی آسودگی کی سوغات لے کر جاتا مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پینتالیس برس تک اس روحانی منصب پر فائز رہے آپ روحانیت کے بہرے بیکران تھے آپ لا تعداد لوگوں کے لئے ہدایت و رحنمائی کا وسیلہ اور ان کی زندگیوں میں فکری اور روحانی انقلاب کا ذریعہ بنے آپ تقوی پرہزگاری اور شب بیداری میں اپنی مثال آپ تھے مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مسلسل پچاس برس تک روزے سے رہے مخلوق خدا کی بھلائی اور خدمت آپ کا امتیازی وسطہ اس مقصد کے حصول کے لئے آپ نے دنراز سعی کی آپ نے اپنے ابتدائی دور میں ہی کافی سخی سرور سے متصل خانقہ میں ایک فی سبیلہ لنگر کا آغاز کیا جو گزشتہ پچاسی برس سے جاری و ساری اور روبہ ترقی ہے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ یہ لنگر عام تا قیامت جاری و ساری رہے مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حکمت کے فن میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک میں شفا دی تھی چنانچہ جس مریض کو بھی ہاتھ لگاتے وہ جلت سے احتیاب ہو جاتا دور دور سے لوگ آپ کے لیے علاج کی غرص سے آتے لا تعداد مریضوں نے آپ کے دست مبارک سے شفا پائی مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جن دیگر مزارات کے گدی نشین اور متولی اور نگران تھے ان میں درگاں معصوم پاک المعروف پیر پوتا مزار سیون شریف جن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دو پوتے حضرت محمد ابن عبدالرزاق اور حضرت احمد ابن عبدالرزاق متفون ہے اور مزار حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمت اللہ علیہ قابل ذکر ہے حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمت اللہ علیہ کا مزار اکتس اس کی سینیاں جامہ مسجد لنگر خانہ انہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا یہاں پر آپ کا جاری کردہ فی سبیل اللہ لنگر عام آج بھی آپ کے معتقدین کے زیر انتظام جاری و ساری ہے مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سالکین کی ایسی روحانی اور فکری تربیت کی کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھنے لگے آپ نے اپنی تمام تر زندگی عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں بسر کی مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آٹھ اکتوبر انیس سو چوتر اسمی بمطابق کس رمضان المبارک تیرہ سو چورانوے ہجری لاکھوں معتقدین کو سو گوار چھوڑ کر اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے آپ کے اس کافلہ شوق کے موجودہ سالار آپ کے بتیجے مرشد عارف علی شاہ ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار سیون شریف میں مرجہ خلائق ہے جہاں روزانہ لوگ بڑی تعداد میں آ کر ان کو خراج عقیدت پیش کر دے ہیں مزار سے مرسل تاریخی خان کا جو خان کا حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے موصوم ہے ایک روحانی مرکز اور تربیت کا کے ساتھ ساتھ ایک موثر فلاہی ادارے کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے یہاں سالکین کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا خاص اعتمام کیا جاتا ہے جس باقاعدہ لنگر کا آغاد حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سن انیس سو تیس کی دہائی میں کیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کے منازل تے کرتا ہوا آج بھی جاری و ساری ہے اس خانقہ میں سینکڑوں ملنگوں خواہشمند رضاکار اپنے مرشد کے زیرے سرپرستی دن رات خدمت خلق میں تن مندھن سے مصروف دکھائی دیتے ہیں یہ خانقہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے ہزاروں لوگوں کو بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و ملت روزانہ دو وقت کا مایاری کھانا صبح کا ناشتہ اور شام کی چائے فی سبیل اللہ فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ پورے شہر میں صاف اور تھنڈا پینے کا پانی مفت فراہم کرتا ہے اس مقصد کے حصول کے لئے شہر میں جگہ جگہ مستقل سبیلیں قائم کی گئی ہیں جن مقامات پر یہ مستقل سبیلیں قائم کی گئی ہیں ان میں درگا حضرت سیدنا لال شاہ حباس کرندر رحمت اللہ علیہ درگا حضرت مرشد ناظر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کالیچ چوک جہاز چوک اور ریلوے اسٹیشن قابل ذکرے اس کے علاوہ شہر کے درجنوں اسکولوں اور مدرسوں کے ہزاروں طلبہ کو کرمی کے موسم میں برف اور تھنڈا پانی مفت فراہم کیا جاتا ہے یہ خانکہ مسافروں کے لئے رحائش بھی فراہم کرتا ہے بے ہنر افراد کو ہنر سکھا کر باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے مریضوں کے لئے مفت مشورے اور عدویات کا انتظام بھی موجود ہے نفسیاتی مریضوں اور نشے کے آدھی افراد کے علاج اور ان کی بحالی میں بھی ان کی مدد کی جاتی ہے تصوف کے اس کلندری روحانی سلسلے سے وابستہ سیکڑ و ملنگ اور مددگار معتقدین و رزاکار ہمہ وقت خدمت خلق میں دل و جان سے مصروف عمل رہتے ہیں اور مرشد کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دینی فرائض کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم اپنے لئے ایک عظیم سعادت اور عبادت سمجھتے ہیں موسیقی